اچھا بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب میں سے سبق ششم یعنی حجت کی قسمیں پڑھنا شروع کیا تھا بھئی حجت کی تعریف آپ نے کتاب کے آغاز میں ہی پڑھ لی تھی کہ دو معلوم تصدیقیں جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں کسی مجہول تصدیق تک تو ان معلوم تصدیقوں کو دلیل اور حجت کہتے ہیں تو اس کو دلیل اور حجت کہتے ہیں اور کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ حجت کی تین قسمیں ہیں قیاس استقرار اور تمثیل سب سے پہلے ہم نے قیاس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا آپ نے پڑھا کہ قیاس وہ قول ہے جو دو یا زیادہ ایسے قضیوں سے مرکب ہو کہ اگر ان قضیوں کو مان لیا جائے تو ایک اور قضیے کو بھی ماننا پڑے اور اس قضیے کو کیا کہتے ہیں نتیجہ قیاس مثلا آپ کہتے ہیں کہ انسان جاندار ہے اور ہر جاندار سانس لیتا ہے تو اس سے خود بخود ایک اور قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ انسان بھی سانس لیتا ہے بھئی سانس لیتا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو نتیجہ قیاس ہے اس کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اس کے محمول کو اکبر کہتے ہیں اصغر کو اصغر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد کام ہوتے ہیں اکبر کے مقابلے میں عموما بھئی اور اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد جو ہیں عموما اصغر کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جو اصغر اور اکبر ہیں یہ قیاس کے اندر بھی مذکور ہوتے ہیں وہیں سے تو یہ نتیجہ آتا ہے بھئی تو قیاس کے اندر جس مقدمے کے اندر اصغر مذکور ہو اس کو صغرہ کہتے ہیں اور جس میں اکبر مذکور ہو اس کو کوبرہ کہتے ہیں قیاس کے اندر دو یا زیادہ قضیہ ہوں گے کیا ہوں گے اور امنے سے ہر ایک کو مقدمہ کہیں گے تو قیاس کے اندر جو ہے کم از کم دو مقدمے ہوں گے پہلا مقدمہ اور دوسرا پہلے کو کیا کہیں گے صغرہ دوسرے کو کیا کہیں گے اور جس مقدمے کے اندر اسغر مذکور ہو اس کو سغرا کہتے ہیں اور جس میں اکبر مذکور ہو اس کو کبرا کہتے ہیں اور وہ حصہ جو دونوں کے اندر مکرر آیا ہے یعنی دونوں میں ایک جیسا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں حد اوسط کو حد اوسط کیوں کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا اس لیے کیونکہ یہ دونوں کے بیچ میں آیا کیا مانا دونوں کے بیچ میں آیا یعنی دونوں کو جوڑ رہا ہے دونوں کے اندر یہ واسطہ ہے بھئی واسطہ ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ دونوں میں ربط دے رہا ہے تو اس کو حد اوسط کہتے ہیں اور اس کے لیے اس کے لیے انہوں نے یہ نقشہ دیا تھا کتاب کے اندر دیکھئے قیاس کے اندر یا رحمت اللہ دیکھئے قیاس کے اندر دو مقدمے ہیں ایک طرف مقدمہ اول ہے دوسری طرف مقدمہ دوم ہے مقدمہ اول کا نام انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہے سغرہ اور مقدمہ دوم کا نام کبرا اور اس کے نیچے نیچے والی ذرا سطر چھوڑ دیں اسغر اور حد اوسط والی نیچے مثال دیا ہر انسان جاندار ہے دیکھو یہ کیا ہے سغرہ اور ہر جاندار جسم ہے یہ ہے کبرا پھر ان دونوں میں سے سغرہ اور کبرا میں دیکھئے ایک موضوع ہے اور ایک محمول ہے دیکھو سغرہ کے اندر ہر انسان یہ کیا ہے موضوع تو اس موضوع کا نام ہے اسغر اور جاندار ہے یہ کیا ہے محمول ہے اور اس کا نام کیا ہے یہاں حد اوسط کیونکہ یہ مقرر آئے گا پھر کبرا کے اندر بھی دیکھئے موضوع جو ہے ہر جاندار اور محمول کیا ہے جسم ہے اور یہ جو موضوع ہے کبرا کے اندر یہ وہ حد اوسط ہے کیونکہ یہ مقرر آ رہا ہے اور جسم ہے یہ اکبر ہے تو دیکھئے نیچے پھر نتیجہ دیا ہوا ہے نتیجے میں کیا آیا ہر انسان جسم ہے یہ ہر انسان یہ کہاں سے آیا یہ سغرہ میں سے اور جسم ہے یہ کہاں سے آیا یہ کبرا میں سے آیا اور درمیان میں جو جاندار ہے یہ جو مقرر حصہ آیا تھا جو حد اوسط اس کو ختم کر دیا تو پھر انہوں نے آپ کو طریقہ بھی بتلایا بھئی کہ قیاس کے اندر نتیجہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو حصہ مقرر ہو یعنی حد اوسط اس کو نکال دو اور باقی دونوں حصوں کو جوڑ دو آپس میں تو یہ نتیجہ نکل آئے گا جیسے ہر انسان جاندار ہے اس میں سے جاندار ہے کو نکال دیا اور ہر جاندار جسم ہے اس میں سے ہر جاندار کو نکال دیا تو نتیجہ کیا نکلا ہر انسان جسم ہے تو یہ ہر انسان یہ سغرہ میں سے آیا اور جسم ہے یہ کبرہ میں سے آیا اور درمیان میں جو حد اوسط جو مقرر تھا اس کو ختم کر دیا تو نتیجہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے کہ قیاس کے مقدمات جوڑیں اور اس میں سے کیا کر دیں حد اوسط کو نکال دیں تو باقی نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا بھئی نتیجہ آپ کے سامنے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھئی اچھی طرح کہ آسکم آسکم کتنے مقدموں سے مرکب ہوگا دو مقدمہ اولہ اور مقدمہ سانی مقدمہ اولہ کو کیا کہتے ہیں سغرہ اور مقدمہ سانیہ کو کیا کہتے ہیں کبرا اور سغرہ کو سغرہ کیوں کہتے ہیں ہاں ہاں سغرہ کو سغرہ کیوں کہتے ہیں میں اسغر کی بات نہیں کر رہا سغرہ کو سغرہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اصغر ذکر ہوتا ہے سغرہ کو سغرہ کیوں کہتے ہیں اس کے اندر اصغر مذکور ہوتا ہے اور کبرا کو کبرا کیوں کہتے ہیں اس کے اندر اکبر مذکور ہوتا ہے اچھا اب آؤ اصغر اور اکبر اصغر کو اصغر کیوں کہتے ہیں کہ اس کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں اکبر کے مقابلے میں اور اکبر کو اکبر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں اصغر کے مقابلے میں اور میں نے بتایا تھا یہ عمومن ہے ہمیشہ نہیں ہوگا کہ اصغر کے افراد تھوڑے ہوں اور اکبر کے زیادہ ہوں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی دونوں کے افراد برابر بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی اصغر کے افراد زیادہ ہوں اور اکبر کے کم ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے اب آگے سمجھئے بھئی دیکھئے یہ جو مقدمہ انہوں نے ذکر کیا نقشے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حد اوسط جو ہے سغرہ کے اندر محمول ہے نقشے پہ نظر ہے حد اوسط جو ہے یہ سغرہ میں محمول ہے بولی ہے نا سمجھ میں آرہی ہے بات ہاں تو مجھے جواب دے میں تقرار کروا رہا ہوں حد اوسط سغرہ میں کیا ہے محمول ہے اور یہ حد اوسط کبرہ میں کیا ہے موزور ہے تو یہ جو حد اوسط حد اوسط سغرہ میں کہاں پر واقع ہے اور حد اوسط کبرہ میں کہاں پر واقع ہے اس اعتبار سے قیاس کی جو صورت بنی اس کو شکل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شکل کہتے ہیں دیکھو یہ جو شکل ہے اس کو کہتے ہیں شکل اول کیا کہتے ہیں شکل اول کے اندر ادھر دیکھئے بھئی شکل اول میں جو حد اوسط ہوتا ہے وہ صغرہ کے اندر محمول ہوتا ہے اور قبرہ میں موضوع ہوتا ہے یہ کیا ہے پھر نقشے پہ دیکھو یہ کیا ہے شکل اول شکل اول اس شکل اول میں دیکھو حد اوسط سغرہ میں کہاں پر ہے محمول ہے حد اوسط سغرہ میں کہاں پر ہے موضوع کسے کہتے ہیں پہلے حصے کو جس کے بارے میں بات کیجئے اور محمول کسے کہتے ہیں جو بات کیجئے دوسرا حصہ ہر انسان جاندار ہے موضوع کیا ہے اور محمول کیا ہے اچھا دوسرے قبرہ میں آؤ ہر جاندار جسم ہے موضوع کیا اور محمول کیا جسم ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک حصہ جو ہے جو مقرر آ رہا ہے اس کو حد اوسط کہتے ہیں اور حد اوسط دیکھو موضوع کی جگہ بھی آ سکتا ہے اور محمول کی جگہ بھی آ سکتا ہے لیکن ہوگا مقرر دونوں کے اندر یعنی جو ایک چیز سغرہ میں آئی ہوگی وہی چیز کس میں موجود ہوگی گبرا میں بھی ضرور موجود ہوگی کیونکہ حد اوسط ان دو باقیوں کو جوڑنے والا ہے اس جملے کے اندر ہر انسان کو نتیجے پہ ذرا نظر کرو ہر انسان جسم ہے یہ ہر انسان کو جسم ہے کے ساتھ کس نے جوڑا حد اوسط نے کیونکہ حد اوسط نے بتلا دیا حد اوسط سے ہمیں پتا چلا کہ ہر انسان کیا ہے جسم ہے کیونکہ اوپر تو صرف اتنا کہا تھا ہر انسان جاندار ہے اور پھر آگے بتلایا تھا ہر جاندار جسم جب ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار کیا ہے جسم تو خود بخود نتیجہ نکل آیا کہ ہر انسان جسم ہے حالانکہ انہوں نے تو ہمیں نہیں بتلایا تھا کہ ہر انسان کیا ہے جسم تو یہ ہر انسان پر جو آپ نے جسم ہونے کا حکم لگایا اس کا پتہ کہاں سے چلا حد اوسط کی بڑا سے کس کی بڑا سے حد اوسط نے ان دونوں حصوں کو جوڑ دیئے جب آپ کو پتہ چل گیا ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا ہر انسان جسم تو حد اوسط نے وہ صغرہ کے ایک حصے کو جوڑ دیا کبرا کے ایک حصے کے ساتھ بھئی صورت سمجھ میں آگئی جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی مثال ذکر کی تھی کہ آپ مثلا میرے دوست ہیں اور آپ کا دوست کون ہے زید ہے زید سے میری واقفیت نہیں لیکن جب آپ کے ساتھ میری دوستی ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اب زید کے ساتھ بھی کیا ہو جائے گی عموم اندوستی ہو جائے گی صورت سمجھ میں آگئی تو یہ زید اور میرا واستہ کیسے بنا بیچ میں آپ آئے جس کا تعلق دونوں سے تھا تو یہاں بھی اسی طرح حد اوسط کا تعلق دونوں سے ہوتا ہے اور پھر وہ ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے جب ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے تو نتیجہ خود بخود کیا نکلایا کہ ہر انسان جسم تو یہ ہر انسان جسم ہونے کا آپ کو پتا چلا یہ کس کی وجہ سے پتا چلا حد اوسط حد اوسط ان کے بیچ میں آیا وہ واسطہ آیا اس نے ان دونوں کو جوڑ دیا بھئی صورت سمجھ میں آگئے اگر حد اوسط نکال دیں پھر نہیں جوڑیں گے مثلا میں کہتا ہوں ہر انسان سانس لیتا ہے ہر انسان اور ہر جاندار جسم ہے ہر انسان اور ہر جاندار آپ کوئی جوڑیں گے آپس میں نہیں ایک میں سانس لینے والے کا ذکر ہے ایک میں جاندار اور چیز کا ذکر ہے حد اوسط تو آیا ہی نہیں حد اوسط تو کسے کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز دو دفعہ پہلے میں بھی آئے اور پھر وہ ہی ان دونوں کو آپس میں جوڑ دے گی لیکن یہاں تو حد اوسط ہے ان چیزیں ہی الگ الگ ذکر ہیں یا مثلا یوں کہیں زید درجہ ثانیہ میں پڑتا ہے عمر درجہ رابیہ میں پڑتا ہے اب جوڑیں گے یہ دونوں نہیں کیونکہ ایک مقرر چیز دونوں میں ہے ہی نہیں ہاں لیکن اگر میں کہوں زید درجہ ثانیہ میں پڑتا ہے اور زید درجہ ثانیہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ خود بخود نکل آیا کیا زید بڑا منطقی ہے تو دیکھا وہ اس حصے کا دونوں میں مشترک ہونا ضروری ہے پھر ہی یہ دونوں آپس میں جڑیں گے تو یہ جو حد عوصت یہ موضوع بھی بن سکتا ہے آنا تو اس نے ضرور ہے اس کے بغیر دونوں جڑیں گے توجہ ہے حد عوصت کے بغیر یہ اسغر اور اکبر آپس میں جڑ سکتے ہیں نہیں جڑ سکتے تو حد عوصت تو ضرور آئے گا یعنی ایک ہی حصہ مقرر آئے گا دو دفعہ اب وہ حد عوصت کہاں پر آتا ہے یاد رکھئے یہ سغرہ کے اندر بھی ایک موضوع ہوتا ہے ایک توجہ سبق کی طرف ہے سغرہ میں ایک موضوع ہوتا ہے تو ایک محمول اسی طرح کبرہ کے اندر بھی ایک موضوع ہے تو ایک محمول تو یہ حد عوصت میں آنا تو دونوں کے اندر ہے تو سغرہ میں یہ موضوع کی جگہ بھی آ سکتا ہے اور محمول کی جگہ بھی اور کبرہ کے اندر بھی اس نے آنا تو ضرور ہے لیکن یہ موضوع کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے اور محمول کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے تو یہ جو حدِ عوصد کس مقام پر آیا ہو سکتا ہے یہ دونوں میں کہاں پر آئے دونوں میں موضوع کی جگہ آجائے کہاں پر سغرہ میں بھی حدِ عوصد موضوع کی جگہ آیا کبرا میں بھی حدِ عوصد کہاں آیا موضوع کی جگہ ہو سکتا ہے دونوں میں یہ محمول کی جگہ آئے سغرہ میں بھی حدِ عوصد کہاں آیا محمول کی جگہ کبرا میں بھی حدِ عوصد کہاں آیا محمول کی جگہ اور ہو سکتا ہے پہلے کے اندر موضوع کی جگہ آئے اور دوسرے میں محمول کی جگہ آئے مثلا صغرہ میں حد عصد کہاں آجائے موضوع کی جگہ اور قبرہ میں کہاں آجائے محمول کی جگہ یا اس کا برعکس ہو جائے صغرہ میں محمول کی جگہ آئے اور قبرہ میں موضوع کی جگہ آجائے تو دیکھو کل چار صورتیں بن گئیں کتنی صورتیں بن گئیں کیسے دونوں میں حد عصد کہاں آجائے موضوع کی جگہ دوسری صورت دونوں میں کہاں آجائے محمول کی جگہ دوسری صورت تیسری صورت کہ صغرہ میں تو کہاں آئے موضوع کی جگہ اور قبرہ میں کہاں آئے محمول کی جگہ تیسری صورت چوتھی صورت صغرہ میں کہاں آئے محمول کی جگہ اور قبرہ میں کہاں آئے موضوع کی جگہ تو چار شکلیں ہو گئیں کتنی شکلیں ہو گئیں چار شکلیں اور یہ جو کتاب میں اس وقت نقشے کے اندر مذکور ہے دیکھو حد اوسط کہاں آ رہا ہے سغرہ میں سغرہ میں محمول کی جگہ اور کبرہ میں موضوع کی جگہ اس کو شکل اول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شکل اول کہتے ہیں بھئی شکل اول اور اگر اور اگر حد اوسط سغرہ اور کبرہ دونوں میں محمول ہو ادھر دیکھئے بھئی اس وقت کیا ہے یہ شکل اول شکل اول میں حد اوسط کہاں آئے گا سغرہ میں محمول اور کبرہ میں موضوع اور اگر دونوں کے اندر حد اوسط محمول بنے کیا بنے تو اس کو کہتے ہیں شکل سانی نام ان کے یاد رکھنا اسی ترطیب سے یہ جو اس وقت مذکور ہے جس میں سغرہ کے اندر حد اوسط کہاں محمول اور کبرہ میں کہاں موضوع اس کو کہتے ہیں شکل اول اور اس کا اگر برعکس کر دو یوں کو برعکس کر دو یعنی سغرہ میں موضوع کہاں ہو موضوع کی جگہ برعکس کر دو نا اُلٹ دو سغرہ میں کہاں ہو موضوع کی جگہ اور کبرہ میں کہاں ہو محمول کی جگہ تو یاد رکھنا وہ شکل رابع ہے چوتھی شکل ہے وہ کیا ہے چوتھی شکل تو اس وقت جو کتاب میں نقشے میں مذکور یہ کیا ہے شکل اول اور اسی کو برعکس کر دو تو پھر وہ شکل وہ شکل رابع وہ کیا ہے شکل رابع ہے چوتھی شکل ہے اور اگر حد اوسط دونوں میں محمول ہو تو وہ شکل ثانی ہے شکل اور اگر دونوں میں حد اوسط موضوع ہو تو وہ شکل سالس ہے یاد رہے گا کتنی شکلیں ہیں چار یہ کس اعتبار سے ہیں حد اوسط کے اعتبار سے کہ کہاں کہاں پر آیا تو چار شکلیں بن گئی یا نہیں مختلف صورتیں ہیں کہ مختلف صورتیں نہیں ہیں ہر ایک کی صورت الگ ہے تو چار شکلیں بن گئیں تو اب مجھے بتائیے اگر حد اوسط صغرہ میں محمول ہو اور قبرہ میں موضوع ہو یہ کونسی شکل یہ شکل اول ہے یہ نقشہ میں دی ہوئی ہے اگر اس کا برعکس ہو جائے صغرہ میں موضوع ہو جائے اور قبرہ میں محمول ہو جائے وہ کونسی شکل وہ شکل رابع ہے اور اگر دونوں میں محمول ہو جائے وہ شکل سانی ہے اور اگر دونوں میں موضوع ہو جائے حد اوسط پھر وہ شکل سالس ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ذرا کتاب پر اس کے بعد یہ سمجھو کہ حد اوسط کو اسغر اور اکبر کے پاس ہونے سے جو قیاس کی حیعت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں کیا کہا حد اوسط کو اسغر اور اکبر کے پاس ہونے سے جو قیاس کی بھئی دیکھئے نا حد اوسط کے علاوہ کیا کیا رہ جاتا ہے قیاس پہ ذرا نظر رکھو پہلے پھر اس نقشے پہ آؤ نقشے پہ آؤ سغرہ میں دیکھو ایک طرف حد اوسط ہے قبرا میں بھی دیکھو ایک طرف کیا ہے اچھا حد اوسط کے علاوہ سغرہ میں جو رہ گیا وہ کیا ہے اسغر اور قبرا میں جو رہ گیا وہ اکبر تو حد اوسط ہمیشہ کن کے پاس آئے گا اصغر اور اکبر کے ساتھ آئے گا کس کے ساتھ آئے گا اسغرہ اکبر ہاں لیکن اس کی جگہ بدلے گی کبھی موضوع کی جگہ کبھی محمود تو سغرہ کے اندر ادھر دیکھو سغرا میں حد اوسط کے ایک حصہ تو حد اوسط کہلائے گا دوسرا کیا کہلائے گا اصغر اور کبرا میں ایک حصہ تو حد اوسط کہلائے گا دوسرا کیا کہلائے گا اکبر تو یہ جب حد اوسط کی جگہیں بدل رہی ہیں تو اصغر اور اکبر کی بھی بدل رہی ہے یا نہیں کس کی؟ ظاہر سی بات ہے جب حد اوسط محمول ہے تو اصغر کیا ہوگا؟ موضوع اور اگر حد اوسط موضوع ہے تو اصغر کیا ہوگا محمول ہوگا اسی طرح کبرہ میں دیکھ لو اگر حد اوسط موضوع ہے تو اکبر کیا ہوگا محمول ہوگا اور اگر حد اوسط محمول ہے تو اکبر کیا ہوگا موضوع ہوگا تو حد اوسط ہمیشہ کس کے پاس آئے گا اصغر اور اکبر کے پاس آئے گا یہی بات بیان کر رہے ہیں اب پھر دیکھیں کتاب پر اس کے بعد یہ سمجھو کہ حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس ہونے سے جو قیاس کی حیعت یعنی حیعت کا معنی ہے صورت قیاس کی جو صورت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں اب بات سمجھ میں آگئی حد اوسط نے ہمیشہ کس کے پاس آنا ہے اصغر اور اکبر کے پاس اور جگہ ان کے پاس وہ کس اعتبار سے یا موضوع کی جگہ یا محمول کی جگہ ہے اور دوسرے میں بھی موضوع کی جگہ ہے تو اس اعتبار سے قیاس کی جو صورت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں اور شکلیں کل چار ہیں دیکھ رہے ہیں کتاب پر اور شکلیں کل چار ہیں اگر حدِ عوصت محمول اور کبرہ میں معضوع ہو تو اس کو شکلِ اول کہتے ہیں مثال اس کی نقشہِ مذکور میں ہے اوپر نقشے میں دیکھوا یہ کیا ہے؟ شکلِ اول حدِ عوصت کیا ہے؟ سگھرا میں محمول اور کبرہ میں موضوع آگے دیکھیں کتاب پر اور حد اوسط صغرہ اور کبرہ دونوں میں محمول ہو تو وہ شکل ثانی ہے بھئی شکل ثانی ہے جیسے ہر انسان جاندار ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں توجہ ہے ذرا اس مثال پہ غور کرو یہ کیا ہے شکل ثانی شکل ثانی میں کیا بتلایا حد اوسط دونوں میں کیا آئے گا محمول آئے گا دیکھو ہر انسان جاندار ہے یہ جاندار ہے یہ کیا ہے حد اوسط محمول کی جگہ آیا اور کوئی پتھر جاندار نہیں دیکھو یہاں بھی جاندار کی نفی ہو رہی ہے تو جاندار کہاں آیا محمول کی جگہ اور نتیجہ آگے دیکھیں کتاب پر نتیجہ اس کا کوئی انسان پتھر نہیں ہے قیاس کیا تھا ہر انسان جاندار ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں نتیجہ اس کا کوئی انسان پتھر نہیں ہے نتیجے تک پہنچے نہیں اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتے پہلی شکل جو تھی پہلی شکل اس میں فوراں ہی آپ نتیجے تک پہنچ گئے تھے اور بھی کوئی مثال بنا لو آپ فوراں نتیجے تک پہنچ جائیں گے اسی لئے اس کو پہلی شکل کہتے ہیں کیونکہ وہ بڑی واضح ہے فوراں انسان نتیجے تک پہنچ جاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں ہر انسان ذاہک ہے ہر انسان دیکھو پہلی شکل میں فوراں نتیجہ آتا ہے ذرا بھی غور نہیں کرنا پڑتا جبکہ باقی جتنی شکلیں ہیں ان میں بڑا غور کرنا پڑتا ہے فوراں نتیجہ ذہن میں نہیں آتا اسی لئے پہلی شکل کو پہلا درجہ دیا کیونکہ اس میں نتیجہ فوراں آ جاتا ہے فوراں ذہن اس تک پہنچ جاتا ہے ذرا بھی غور و فکر نہیں کرنا پڑتا مثلا میں کہتا ہوں ہر انسان ذاہک ہے اور ہر ذاہک عقل والا ہے ہر انسان اور ہر ذاہک نتیجہ کیا نکلا کہ ہر انسان عقل والا ہے دیکھا فوراں نتیجہ تک ذہن چلا گیا اب ذرا پھر کتاب پر دیکھئے یہ جو شکل سانی تھی ہر انسان جاندار ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں ہے نتیجہ اس کا کوئی انسان پتھر نہیں ہے دیکھو نتیجہ تک ذہن فوراں نہیں جا رہا غور کرنا پڑے گا آپ کو پھر آپ کہیں گے ہاں واقعی نتیجہ یہی نکلتا ہے کیونکہ ہر انسان کیا ہے جاندار اور کوئی پتھر جاندار جب ہر انسان جاندار ہے اور پتھروں میں سے کوئی بھی جاندار نہیں معلوم ہو کوئی انسان پتھر نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی انسان پتھر نہیں ہے آگے دیکھیں کتاب پر اور اگر حد اوسط صغرہ و قبرہ دونوں میں معذور ہو تو اس کو شکل سالس کہتے ہیں کیا آپ بتلا رہے ہیں حد اوسط کہاں آئے گا دونوں میں معذور کی جگہ صغرہ میں بھی معذور اور قبرہ میں بھی معذور دیکھیں کتاب پر جیسے ہر انسان جاندار ہے اور بعض انسان لکھنے والے ہیں دیکھا ہر انسان پہلے میں بھی آ رہا ہے اور بعض انسان وہاں پر بھی آ رہا ہے تو انسان انسان دونوں جگہ آ رہا ہے یہ بعض اور کل کو نہ دیکھیں یہ تو سور ہے اصل کیا ہے انسان پہلے میں بھی موضوع کیا انسان دوسرے میں بھی موضوع کیا انسان تو ہر انسان جاندار ہے اور بعض انسان لکھنے والے ہیں نتیجہ بعض جاندار لکھنے والے ہیں دیکھو وہ انسان دونوں جگہ آ رہا تھا نا وہ حد اوسط تھا اور حد اوسط کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں تو حد اوسط کو گرا دیا نتیجہ کیا نکلا بعض جاندار لکھنے والے ہیں دیکھو یہاں بھی آپ کو غور کرنا پڑتا ہے فوراں نتیجے کی طرف ذہن نہیں جاتا اور اگر حد اوسط صغرہ میں موضوع اور قبرہ میں محمول یہ شکل اول کا عکس ہے شکل اول میں کیا تھا حد اوسط صغرہ میں محمول تھا اور قبرہ میں موضوع تھا اب دیکھیں کتاب پر آخری شکل بیان ہو رہی ہے اگر حد اوسط صغرہ میں موضوع اور قبرہ میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے جیسے ہر انسان جاندار ہے اور بعض لکھنے والے انسان ہیں دیکھو ہر انسان پہلے میں موزور ہے اور دوسرے میں انسان ہیں یہ کیا ہے محمود تو اس انسان کو نکال دیا نتیجہ کیا نکلا بعض جاندار لکھنے والے ہیں تو کل کتنی شکلیں ہیں چار شکلیں ہیں شکل اول میں حد اوسط کہاں آئے گا صغرہ میں محمود اور قبرہ میں موزور اور اگر دونوں کے اندر حد اوسط محمول کی جگہ آئے تو یہ شکلیں سانی دونوں میں اگر حد اوسط محمول کی جگہ آئے تو یہ شکلیں سانی اور اگر دونوں میں حد اوسط موزور کی جگہ آئے تو یہ شکلیں سالس اور اگر صغرہ کے اندر تو حد اوسط موزور کی جگہ آئے اور قبرہ میں محمول کی جگہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں شکلیں رابع کہتے ہیں بھئی شکلیں رابع اور ان میں سے یاد رکھئے یہ جو پہلی شکل ہے یہ سب سے آسان ہے اس کو سنتے ہی فوراً ذہن نتیجے تک چلا جاتا ہے اسی لیے اس کو پہلا درجہ دیا پہلے نمبر پہ رکھا کہ یہ آسان ہے اس کو ہر ایک سمجھ لیتا ہے فوراً نتیجہ سامنے آ جاتا ہے تو یہ ہے شکل اول اور باقیوں کے نام درجہ بدرجہ شکل ثانی شکل ثالث شکل رابع ان کے نام یہ ثانی ثالث رابع کے یہ درجہ کیوں رکھا کہتے ہیں جو جتنا شکل اول سے دور ہوا اس کو اتنا ہی دور والا درجہ دیا جو جتنا کس سے دور ہوا شکل اول سے دور ہوا اس کو اتنا ہی دور والا نمبر دیا اور شکل رابع وہ تو شکل اول سے بلکل ہی دور ہے بلکل اس کے الٹ ہے نہ موضوع اس کی طرح اور نہ شکل اول میں موضوع کہاں تھا شکل اول میں سغرہ کے اندر محمول تھا اور کبرہ میں موزوع تھا اور دیکھو شکل رابع میں برعکس نہ موزو موزو کی جگہ نہ محمول محمول کی جگہ وہاں موزوع وہاں حد اوسط نہ سغرہ میں اپنی جگہ پر نہ کبرہ میں اپنی جگہ پر سغرہ میں شکل اول میں توجہ ہے سغرہ میں شکل اول میں حد اوسط کہاں آیا تھا محمول کی جگہ اور شکل رابع میں کہاں چلا گیا موزو کی جگہ دیکھو بلکل اس کے برعکس ہو گیا اور کبرہ کے اندر شکل اول میں حد اوسط کہاں آیا تھا موزو میں اور شکل رابع میں کہاں چلا گیا محمول کی جگہ تو اس میں بلکل ہی شکل اول کے ساتھ کسی بھی اعتباس سے اس کی مناسبت نہیں اس کے بلکل مخالف ہے تو لہٰذا اس کو سب سے آخری درجہ دیا باقیوں کی کچھ نہ کچھ مطابقت ہے دیکھو دونوں میں جب محمول ہے دونوں میں اس کو دوسرا درجہ دیا کیونکہ شکل اول میں بھی ایک جگہ پہلے میں سغرہ میں محمول تھا یا نہیں حد اوسر توجہ نہیں ہے میرا خیال بس اتنا یاد رکھیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں بس سب سے آسان نتیجہ کس سے ملتا ہے شکل اول سے جس کی شکل اول سے مناسبت زیادہ اس کو دوسرا درجہ دیا جس کی اس سے مناسبت کم اس کو تیسرا درجہ دیا اور جو شکل اول کے بالکل ہی مخالق تھا اس کو آخری درجہ دے دیا اور تو باقیوں کے اندر غور و فکر کرنا پڑتا ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اب ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا قیمتی بات بھئی یاد رکھو ایک ہے ایجاب ایک ہے سلب ایجاب اور سلب ایجاب کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے سلب کا درجہ ادنا ہوتا ہے کم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اعلیٰ درجہ کس کا ایجاب آپ نے کہا زید عالم ہے تو زید کیلئے آپ عالم ہونے کا اس بات کر رہے ہیں اور ایک آپ کہتے ہیں زید عالم نہیں ہے آپ زید سے کیا کر رہے ہیں عالم ہونے کی نفی یاد رکھو ایجاب کا درجہ اعلیٰ ہے کہ آپ ایک چیز کیلئے دوسری چیز کو بقاعدہ ثابت کر رہے ہیں اور سلب کا درجہ اس سے کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے پھر ایک اور بات یاد رکھنا ایک ہے قلیہ ایک ہے جزیہ اور قلیہ کا درجہ اعلیٰ اور جزیہ کا درجہ کم کیونکہ قلیہ میں آپ سارے افراد کیلئے حکم ثابت کرتے ہیں اور جزیہ میں بعض افراد کیلئے تو ایجاب اس سلب میں سے اعلیٰ درجہ کس کا جے اور کم درجہ کس کا سلب کا اچھا اور قلیہ اور جزیہ میں اعلیٰ درجہ کس کا قلیہ کا اور ادنا درجہ کس کا جزیہ کا اب ایک ضابطہ یاد رکھنا آپ کو ہر جگہ کام آئے گا کہ یہ جو نتیجہ آتا ہے نا قیاس کے اندر چاروں شکلیں آپ نے پڑھ لیں چاروں شکلوں کے سے متعلق یہ بات ہے کہ نتیجہ ہمیشہ ارزل اور اخص کے تابع ہوتا ہے یہ آپ پڑھیں گے منطقی کتابوں میں جا کر نتیجہ کیا ہوتا ہے ارزل الیف را زال لام ارزل ارزل رزیل سے ہے رزیل کہتے ہیں گھٹیا کو جو گھٹیا ہو ادنا درجہ کا ہو بات سمجھ میں آگئی اسی طرح اخص خصیص سے ہے الیف خا اور سین مشدد ہے اخص یہ کس ہے خصیص خصیص کا مانا بھی گھٹیا کم درجہ والا تو نتیجہ ارزل اخص کے تابع ہوتا ہے یعنی نتیجہ ہمیشہ جو ادنا درجہ والا ہونا اس کے مطابق آتا ہے کس کے مطابق آتا ہے بھئی دیکھو قیاس کے اندر دو مقدمے ہوں گے کم از کم کتنے ہوں گے دو مقدمے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے یا ان میں ایجاب ہوگا یا کیا ہوگا سل یا وہ کلیہ ہوں گے یا کیا ہوں گے جزیہ یا ایک کلیہ ہوگا ایک جزیہ یا ایک موجبہ ہوگا ایک سالبہ ہوگا تو اب نتیجہ کیسے آئے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا تو منطق والوں نے ایک قانون بتا دیا کہ آپ فوراں نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں وہ یہ کہ نتیجہ ہمیشہ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے کس کے ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے یعنی اس کے مطابق ہوتا ہے اس کے آسان یہ ارزل و اخص کا لفظ اگر آپ کو یاد کرنا مشکل ہے یاد کر لیں تو اچھی بات ہے اگر یاد کرنا مشکل ہے تو اتنا یاد رکھیں نتیجہ کم درجے والے جیسا ہوگا نتیجہ کم درجے والے جیسا ہوگا لہذا قیاس کا ایک مقدمہ ہے کلیہ اور دوسرا مقدمہ ہے جزیہ تو ان دونوں میں سے کم درجے والا کون جزیہ تو نتیجہ ہمیشہ جزیہ آئے گا اگر قیاس کے دونوں مقدمے موجبہ ہوں تو نتیجہ بھی موجبہ ہوگا اگر قیاس کے دونوں مقدمے جزیہ ہوں تو نتیجہ بھی کیا ہوگا جزیہ ہوگا اگر قیاس کے دونوں مقدمے کلیہ ہوں تو اس صورت میں پھر یاد رکھئے کبھی نتیجہ کلیہ ہوگا اور کبھی جزیہ دونوں مقدمے کیا ہوں کلیہ ہوں کیا ہوں کلیہ ہوں تو پھر نتیجہ ضروری نہیں کہ کلیہ ہی آئے بظاہر تو یہی لگتا ہے جب دونوں کلیہ ہوں گے تو نتیجہ کیا آئے گا کلیہ لیکن نتیجہ ہمیشہ کلیہ نہیں آتا کبھی کلیہ آتا ہے اور کبھی جزیہ بھی آ جاتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی لیکن اگر ایک کلیہ ہوا اور ایک جزیہ چاہے پہلا کلیہ ہو چاہے دوسرا دوسرا کلیہ ہو چاہے پہلا کلیہ جزیہ چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو کلیہ چاہے پہلے ہو چاہے بعد جب ایک کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا جزیہ آئے گا کیونکہ نتیجہ ادنا درجے والے کے مطابق آتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح ایک ہے ایجاب ایک ہے سلب ایجاب اور سلب میں سے ادنا درجہ کس کا سلب کا لہٰذا لہٰذا اگر قیاس کے دو مقدموں میں سے ایک مجیبہ ہو اور ایک سالبہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا سالبہ آئے گا ذابطہ سمجھ میں آیا بھئی نتیجہ ہمیشہ کس کے تابع ہوتا ہے ارزلو اخص کے تابع ہوتا ہے جو کم درجہ والا ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے لہٰذا قیاس کے دو مقدموں میں سے ایک کلیہ اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا جزیہ اور ایک ان میں سے مجیبہ ہو اور ایک سالبہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ آئے گا بھئی اسی لئے آپ دیکھئے ذرا پھر دیکھئے پہلی شکل کی مثال کیا ہے ہر انسان جاندار ہے یہ کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے کل کا ذکر ہو رہا ہے موجیبہ ہے یا سالبہ ہے موجیبہ ہے دوسرے پہ آجاؤ کبرا پہ ہر جاندار جسم ہے کلیہ ہے جزیہ ہے جب دونوں کلیہ تو نتیجہ بھی دیکھ لو کلیہ ہے ہر انسان جسم اور دونوں موجیبہ ہیں تو نتیجہ بھی دیکھ لو موجیبہ ہی آرہا ہے ہر انسان جسم ہے اب آجو ذرا شکل سانی کی جو مثال انہوں نے ذکر کی تھی ہر انسان جاندار ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں مجھے بتائیے ہر انسان جاندار ہے قلیہ ہے جزیہ ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں یہ بھی قلیہ ہے تو نتیجہ بھی دیکھ لو کوئی انسان پتھر نہیں ہے نتیجہ بھی قلیہ آ رہا ہے یہ کوئی کا لفظ کس لیے آتا ہے نفی میں کل کے لیے آتا ہے ہر فرد سے ایک چیز کی کیا کی جاتی ہے نفی تو دیکھو اور پھر دیکھو پھر آؤ ہر انسان جاندار ہے اور کوئی پتھر جاندار نہیں پہلا موجیبہ ہے یا سالبہ موجیبہ اور دوسرا کوئی پتھر جاندار نہیں وہ کیا ہے سالبہ ایک موجیبہ ایک سالبہ نتیجہ کیا آنا چاہیے سالبہ دیکھیں نتیجہ سالبہ ہے کوئی انسان پتھر نہیں ہے تو نتیجہ ہمیشہ کس کے تابع ہوتا ہے ارزل و اخس یاد کر لو لفظ الف را ذال اور لام ارزل اور دوسرا ہے اخس الف یہ الف ہے حمزہ ہے دراصل کیا ہے حمزہ تو حمزہ خا اور سین مشدد ہے اخس سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ خصیص سے ہے خصیص کا معنی بھی گھٹیا ادنا اور رزیل کا معنی بھی گھٹیا اور ادنا تو نتیجہ ہمیشہ کس کے تابع ہوتا ہے ارزل و اخس کے تابع ہوتا ہے اگر ایک موجبہ ہو مقدمہ اور ایک سالبہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ اور اگر ایک مقدمہ کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا جزیہ آئے گا یہ بات سمجھ میں آگئی اب یہ بھی یاد رکھئے یہ شکلیں چار ہیں یہ قانون تو چاروں سے متعلق تھا یہ ذابطہ تو چاروں میں نتیجہ ارزل و اخس کے تابع ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہر شکل کی کچھ شرائط ہیں جو مناطقہ نے ذکر کی ہیں وہ شرطیں پوری کرو گے تو فوراں نتیجہ ملے گا اگر وہ شرطیں پوری نہیں کرو گے تو نتیجہ کا ملنا یقینی نہیں تھی نتیجہ نہیں آئے گا ان میں سے مثلا شکل اول ہے شکل اول میں آپ کہیں گے ہم آسانی سے نتیجہ نکال لیتے ہیں کیا تھی شکل اول مثلا حد عصد کہانا چاہیے صغرہ میں محمول اور قبرہ میں موضوع ہر انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم ہے نتیجہ کیا نکلا ہر انسان جسم ہے یہ جو شکل اول ہے نا اس کے نتیجے کے لیے شرط ذکر کرتے ہیں دو شرطیں ذکر کرتے ہیں مناتقہ ایک ایجاب سغرہ توجہ ہے ادھر دیکھو ایجاب سغرہ کیا معنی ایجاب سغرہ سغرہ موجبہ ہونا چاہیے سالبہ نہیں ہونا چاہیے وہاں سمجھ میں آرہی ہے پہلی شرط کیا ایجاب سغرہ ایجاب شکل اول میں نتیجہ آئے گا فوراں لیکن یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر آئے گا شرطیں پوری نہیں تو پھر نتیجہ بھی نہیں مثلا پہلی شرط کیا ایجاب سغرہ کیا معنی ایجاب سغرہ سغرہ میں ایجاب ہو موجبہ ہونا چاہیے اس میں نفی کا ذکر اور اب آپ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے ہر انسان جاندار ہے یہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے موجبہ تو دیکھو پہلی شرط پوری ایجاب سغرہ اور دوسری شرط ہے کلیت کبرا کبرا کو کلیہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے مثلا یہاں دیکھ لیجئے ہر جاندار جسم ہے یہ کیا ہے کلیہ ہے بھئی تو شکل اول کے نتیجہ دینے کے لیے کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں کیا کیا ایجاب سغرہ اور کلیت کبرا پھر دہرہ زبان سے دہرہ ہو بھئی میں آپ کے لیے بار بار تقرار کروا رہا ہوں شکل اول کے نتیجہ دینے کے لیے کیا شرط ہے ایجاب سغرہ اور کلیت کبرا پھر دہرہ ہو ایجاب سغرہ اور کلیت کبرا ایجاب سغرہ کا کیا معنی کہ سغرہ موجبہ ہونا چاہیے سالبہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری شرط کیا ہے کلیت کبرا یعنی کبرا کو کیا ہونا چاہیے کلیہ ہونا چاہیے جزیہ نہیں ہونا چاہیے یہ تھی شکل اول کی شرائط یہ اگر پوری ہوں گی تو فوراں نتیجہ نکل آئے گا اسی طرح ہر شکل کی شرائط ہیں ہر شکل کی شکل ثانی سالس رابع لیکن وہ تفصیل بیان نہیں کی کیونکہ وہ شکلیں مشکل ہیں وہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے بس اتنا یاد رکھیں کہ سغرہ کسے کہتے ہیں کبرا کسے کہتے ہیں اسغر کیا ہوتا ہے اکبر کیا ہوتا ہے حد اوسط کسے کہتے ہیں شکل اول کیسے بنتی ہے وغیرہ بھئی اور شکل ثانی میں کیسے شکل ثانی کیسے بنتی ہے شکل ثالث کیسے بنتی ہے اور شکل رابع باقی تفصیل اور شرائط جو ہیں وہ اگلی کتابوں میں آ جائیں گی بھئی تو شکل اول کے نتیجہ دینے کیلئے کیا شرط ہے اجاب سغرہ اور کلیت کبرا بھئی بھئی دیکھو بھئی ادھر دیکھئے اچھا ذرا اس نقشے پر نظر رکھو یہ جو دیا ہوئے شکل اول والا ہر انسان جاندار ہے یہ کیا ہے سغرہ اور یہ موجبہ ہے یا سالبہ موجبہ تو یہ اجاب سغرہ یہاں پورا ہو رہا ہے اور ہر جاندار جسم ہے یہ کلیہ ہے جزیہ ہے کلیت کبرا یہاں اباد پوری ہے اگر آپ یہ شرطوں کی علیہاز نہیں رکھیں گے پھر نتیجہ نہیں نکلے گا ذرا شرطیں ختم کرو ہر انسان جاندار ہے اس کی جگہ کوئی نفی والا لے آؤ سالبہ بنا دو وہ مثال بنا جو میں نے بتائی تھی زید درجہ اولا میں پڑتا ہے یہ یوں کو زید درجہ اولا کا طالب علم ہے اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے دیکھو یہ شکل اول ہے فوراں نتیجہ آ گیا اب ذرا اس میں دیکھ لو زید درجہ اولا میں پڑتا ہے دیکھو ایجاب سغرہ ہے یا نہیں موجبہ ہے اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے دیکھو یہ کلیہ ہے ہر طالب علم کی بات ہو رہی ہے درجہ اولا کے اس میں سے ذرا پہلی شرط ختم کرو ہم نے کیا شرط لگائی تھی ایجاب سغرہ اس کو ذرا نفی سے بدل دو زید درجہ اولا میں نہیں پڑتا پہلے کیا تھا درجہ اولا کا طالب علم ہے آپ کو درجہ اولا کا طالب علم ہے زید درجہ اولا کا طالب علم نہیں ہے اور درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے آپ کو یہ نتیجہ نکلے گا زید درجہ اولا میں جب پڑتا ہی نہیں ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ان کی طالب علم بڑا منطقی ہے تو آپ تو نہیں کہا سکتے کہ زید بڑا منطقی ہے کیونکہ وہ تو ان میں پڑتا ہی نہیں ہے تو نتیجہ نکلا نہیں دیکھا ایجاب سغرہ والی شرط ختم ہوئی تو نتیجہ بھی ختم دوسری شرط ذرا ختم کرو کیا کلیتِ کبرا کلیتِ توجہ ہے پہلے کو اسی طرح رکھو دوسرے کے اندر ذرا شرط ختم کر دو ایجاب سغرہ رکھو زید درجہ اولا میں پڑتا ہے اور دوسرا کیا تھا درجہ اولا کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے اس کو کلیہ نہ کرو اس کو جزیہ بنا دو درجہ اولا کے بعض طالب علم بڑے منطقی ہیں زید درجہ اولا میں پڑتا ہے اور درجہ اولا کے بعض طالب علم بڑے منطقی ہیں اب بھی نتیجہ نہیں کہ زید بڑا منطقی ہے کیونکہ درجہ اولا کے سب طالب علم تو منطقی ہیں ہی نہیں بعض ہیں اب پتہ نہیں زید ان میں سے ہے یا ان میں سے نہیں ہے تو لہذا اب نتیجہ نہیں آئے گا اب سورة سمجھ میں آگئی کہ ایجابِ سغرہ اور کلیتِ کبرا ہوگی تو پھر ہم نتیجہ تک فوراں پہنچ جائیں گے اور ورنہ نتیجہ نہیں آئے گا بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی اب آئیے بھئی یہ سوالات دیئے میں آخر میں یہ بھی حل کر لیں زیل میں چند قیاس لکھے جاتے ہیں ان میں اصغر و اکبر ان میں اصغر و اکبر و حدِ اوست و صغرہ و کبرا کو شناخت کرو اور نتائج بھی بیان کرو بات سمجھ میں آگری کیا پوچھ رہے ہیں اصغر بھی بیان کرنا ہے اکبر بھی حدِ اوست بھی اور یہ بھی بتانا ہے صغرہ کونسا ہے اور کبرا کونسا ہر انسان ناتق ہے اور ہر ناتق جسم ہے نتیجہ کیا نکلے گا ہر انسان ناتق جسم ہے ناتق جسم ہے نہیں پھر غور کرو ہر انسان ناتق ہے اور ہر ناتق جسم جو مشترک حصہ ہے جو مکرر حصہ ہے اس کو ختم کر دو ہر انسان جسم ہے ہر انسان جسم ہے اب مجھے بتائیے نتیجے پہ نظر رکھو نتیجے کا جو موضوع ہوتا ہے اس کو اصغر کہتے ہیں اور نتیجے کا جو محمول ہوتا ہے اس کو اکبر کہتے ہیں اور یہ وہ تو نتیجے میں ہے اس وقت آپ کے سامنے جو ہے یہ قیاس ہے جس میں دو مقدمے ہیں پہلا مقدمہ وہ سغرہ ہے اور دوسرا کیا ہے قبرہ تو ہر انسان ناتق ہے یہ کیا ہے سغرہ اور ہر ناتق جسم ہے یہ کیا ہے قبرہ ہے تو ہر انسان ناتق ہے یہ کیا ہے سغرہ اور ہر ناتق جسم ہے یہ کیا ہے قبرہ اچھا حد اوسط پہلے میں کیا ہے ناتق ہے جب یہ نکال دیا باقی کہہ رہے گیا ہر انسان یہ کیا ہے اسغر ہے کیونکہ سغرہ میں ہے اور دوسرے میں وہ مقرر حصہ کون سا ہے ہر ناتق اس کو ختم کر دو باقی کیا رہ گیا جسم ہے یہ کیا ہے یہ اکبر ہے اور حد اوسط کیا ہے یہ ناتق جو ہے یہ حد اوسط ہے بھئی آگے دیکھئے ہر دوسری مثال ہر انسان جاندار ہے اور کوئی جاندار پتھر نہیں نتیجہ کیا نکلا کوئی انسان پتھر نہیں جاندار ہے دونوں جگہ مقرر ہے اس کو ختم کر دیا کوئی انسان پتھر نہیں نفی میں ہر فرد سے نفی کے لیے کوئی کا لفظ لاتے ہیں کلیت کے لیے تو نتیجہ کیا نکلا کوئی انسان پتھر نہیں اچھا سغرہ کیا ہے سغرہ سغرہ پہلا مقدمہ ہر انسان جاندار ہے یہ ہے سغرہ کبرا کیا ہے کوئی جاندار پتھر نہیں ہے حد اوسط کیا ہے جاندار ہے یہ جاندار حد اوسط ہے اچھا اسغر کیا ہے ہر انسان اور اکبر کیا ہے پتھر بھئی اکبر کیا ہے پتھر بھئی تیسرے قیاس پر آئیے بھئی باز جاندار گھوڑے ہیں اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے مقرر حصہ کونسا گھوڑا اس کو ختم کر دو نتیجہ کیا نکلا باز جاندار ہنہنانے والے ہیں اچھا سغرہ کونسا مقدمہ باز جاندار گھوڑے ہیں یہ کیا ہے سغرہ اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے یہ کبرا حد اوسط کیا ہے جاندار ہاں ایک جیسا جو دونوں میں ہے گھوڑا یہ ہے حد اوسط اچھا اور اسغر کیا ہے باز جاندار اور اکبر کیا ہے ہنہنانے والا چوتھی مثال میں آئیے بعض مسلمان نمازی ہیں اور ہر نمازی اللہ کا پیارہ ہے اچھا پہلے نتیجہ بولیں نتیجہ کیا جی مقرر حصہ کونسا ہے نمازی اس کو ختم کر دیں نتیجہ نکل آئے گا باز مسلمان اللہ کے پیارے ہیں اچھا تو حد اوسط کیا نمازی اچھا سغرہ کونسا مقدمہ ہے بعض مسلمان نمازی ہیں کبرا کونسا ہے ہر نمازی اللہ کا پیارہ ہے اور اصغر کیا ہے بعض مسلمان اکبر کیا ہے اللہ کا پیارہ پانچویں قیاس پر آئیے بھئی بعض مسلمان ڈاڑی منڈانے والے ہیں یعنی کٹوانے والے ہیں بعض مسلمان ڈاڑی منڈانے والے ہیں اور کوئی ڈاڑی منڈانے والا اللہ کو نہیں بھاتا یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے پہلے نتیجہ نکال لیں مقرر حصہ کونسا ڈاڑی منڈانے والے اس کو ہٹا دیں کیا نتیجہ نکلا بعض مسلمان اللہ کو نہیں بھاتے دیکھو ایک مجیبہ تھا ایک سالبہ تو نتیجہ کیا آیا ہے سالبہ بعض مسلمان اللہ کو نہیں بھاتے یعنی اللہ کو پسند نہیں سغرہ کونسا مقدمہ بعض مسلمان ڈاڑی منڈانے والے ہیں اور کبرا کیا ہے کوئی ڈاڑی منڈانے والا اللہ کو نہیں بھاتا یہ کبرا ہے اچھا حد اوسط کیا ڈاڑی منڈانے والے اسغر کیا بال مسلمان اکبر کیا اللہ کو نہیں بھاتا نمبر چھے پر آئیے بھئی ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے اور ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا مطع ہے یعنی اللہ کا فرمابردار ہے نتیجہ بولیے بھئی ہر نمازی اللہ کا مطع ہے کیونکہ سجدہ کرنے والا یہ تھا حد اوسط سجدہ کرنے والا اس کو ختم کیا تو نتیجہ آیا ہر نمازی اللہ کا مطع ہے تو یہ حد سغرہ بولیے کونسا مقدمہ ہے ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے یہ ہے سغرہ اور کبرا بولیے اور ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا مطع ہے یہ ہے کبرا حد اوسط کیا ہے سجدہ کرنے والا اسغر کیا ہے ہر نمازی اکبر کیا ہے اللہ کا مطع ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام ہر نمازی